جی ملاحظہ کیجئے بچان خاتر پریاں ڈگیاں بھی چسواریاں نے ڈل کا ماردہ مریدہ رنگ گورا ڈل کا ماردہ مریدہ رنگ چٹا چیزاں گوریاں گوریاں ساریاں نے انج جاپ دے جویں پہاڑ اٹھے بدل کوئی کپا دا بس سے آئے انج جاپ دے جویں پہاڑ اٹھے بدل کوئی کپا دا بس سے آئے تھنڈی ٹھار سلک پری سڑک کتے کوئی تل کے آئے کوئی اس سے آئے تھنڈی ٹھار سلک پری سڑک کتے کوئی تل کے آئے کوئی اس سے آئے سڑکے جام دے کسے نوچھ اور کوئی گولے برفتے مار کے نسے آئے پھاتھی گئی جے کدھرے جیب کوئی پییا کسے ٹرک دا فسے آجے رنگ ٹنگ پچھانے آج آمدہ نہیں چیزاں ڈٹھیاں ویکھیاں پالیاں دا رنگ ٹنگ پچھانے آج آمدہ نہیں چیزاں ڈٹھیاں ویکھیاں پالیاں دا پتہ کدھرے کوئی نا سبز دس سے کسے پھولتے پتہ نالا لیاں دا پتہ کدھرے کوئی نا سبز دس سے کسے پھولتے پتہ نالا لیاں دا لڈو برف دے لٹک دے نال رکھاں میوا اک کوئی ساریاں ڈالیاں دا اگ بال دے ٹوٹیاں اٹھ لو کی پانی جام کے رہ گیاں نالیاں دا آگ بال دے ٹوٹیاں ہیٹ لو کی پانی جب کے رہ گیاں نالیاں دا لگی چھات نہ کوئی وی جاپ دیئے لگے برف دے ٹیر چوباریاں تے ایڈی ٹھنڈ تے پربتی رو پہنا نظران جام نا جان نظاریاں تے ایڈی ٹھنڈ تے پربتی رو پہنا نظران جام نا جان نظاریاں تے ذرا اوس نے تونددہ کونڈ چایا سورج چمکیا منظران ساریاں تے لشک مری پہی شیش محل بانگوں اکھ ٹھہر دی نہیں لشکہ رہا دے انوان ہے ترکی بد ترکی ہم تمہارے ایک آرنامے سے بہت مروب ہیں تم نے گلدستہ کیا ارسال مالی کی طرف ہم تمہارے ایک آرنامے سے بہت مروب ہیں تم نے گلدستہ کیا ارسال مالی کی طرف ہم بھی اس میدان میں اتنے گئے گزرے نہیں برف بھیجی ہم نے بھی کتب شیمالی کی طرف ہم بھی اس میدان میں اتنے گئے گزرے نہیں برف بھیجی ہم نے بھی کتب شیمالی کی طرف پاکستان میں انیس سو تیہتر میں جو سیلاب آیا تھا وہ بہت شدید سیلاب تھا اس وقت میں نے اس سیلاب پر نظم لکھی تھی سمات فرمائیے کیا بیٹ گئی دیس پہ سیلاب کے ہاتھوں کیا بیٹ گئی دیس پہ سیلاب کے ہاتھوں کیسے کوئی اس کرب کو الفاظ میں ڈھالے انسان بھی فصلیں بھی مویشی بھی مکام بھی ہر چیز ہے بپھرے ہوئے پانی کے حوالے سہمے ہوئے لوگوں پہ مکانوں کی چھتوں پر ایک تیغ نئے خوف کی سو بار گری ہے سہمے ہوئے لوگوں پہ مکانوں کی چھتوں پر ایک تیغ نئے خوف کی سو بار گری ہے کیا حشر بپا ہے کہ اندھیرے میں اچانک ہمسائے پہ ہمسائے کی دیوار گری ہے کیا حشر بپا ہے کہ اندھیرے میں اچانک ہمسائے پہ ہمسائے کی دیوار گری ہے کیا بیٹ گئی ان پہ جنہیں راس نہ آئیں پانی سے اکھڑتے ہوئے پیڑوں کی پناہ ہیں کیا جانئے سیلاب کے توفان بجاہ میں کس وقت کہاں ڈوب گئیں کس کی کران ہیں نیچے جو سیلاب تو اوپر ہے گھٹائیں بدلی ہے وہ دنیا کے فلک ہے نظم ہی ہے جس سمت بھی دیکھو تو نظر آتا ہے پانی اور پیاس بجھانی ہو تو ایک بون نہیں اور پیاس بجھانی ہو تو ایک بون نہیں ہے رفتار ہے سیلاب کی آنڈھی کی طرح تیز دریاں ہیں کہ دھرتی کی طرف دوڑ پڑے ہیں آہستہو کم کم ہے مگر وقت کی رفتار راتیں بھی مصیبت کی بڑی دن بھی بڑے ہیں راتیں بھی مصیبت کی بڑی دن بھی بڑے آؤ کہ اب اس ہستی برطر کو پکاریں وہ جس کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے آؤ کہ اب اس ہستی برطر کو پکاریں وہ جس کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے ہے جس کا یہ اعلان کہ دروازہِ توبہ توفیقِ ندامت کے لیے بند نہیں ہے توفیقِ ندامت کے لیے بند نہیں ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیاتِ انبرمسود سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کیجئے اور شیئر کیجئے